دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز محبوب نگر کی نگرانی میں جلس عام کے پوسٹر کی رسم اجرہ عمل میں آئی اس موقع پر مولانا مفتی عبدالقیوم اتیق مظاہری مولانا محمد خالد رشادی محمد سلیم محمد حنیف حافظ محمد اسماعیل کے علاوہ دیگر موجود تھے اس موقع پر مولانا عبدالناصر مظاہری مفتی عبدالقیوم اتیق مظاہری مولانا محمد خالد رشادی نے سٹی انڈیا نیوز سے بات کرتے ہی یہ بتایا کہ اس جلس عام میں ملک اور ریاست کے منتاز علماء کرام شرکت کرتے ہوئے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے عوام الناس سے اپیل کی کہ وہ وقت مقررہ پر شرکت فروا کر جلسے کو کامیاب بنائیں موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فشت اکٹوبر بروز حقتہ بوقت متظرن نماز بغریب الماس فنکشن حال میں اکازیب الشان جلسہ وعنوان موجودہ حالات میں صیرت محسن انسانیت کا پیغام اس عنوان پر مشاہ اللہ ملک کے اور ہمارے ریاست کے معنیس علماء دین جس میں خاص طرح پر حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہوں اور ملک کے معنیس آلم دین حضرت حضرت سید اشحد مدنی رحمت اللہ علیہ دامت برکاتہوں اور ہمارے حضرت آباد کے مولانا غیاس الدین صاحب رحمانی اور مولانا زبیر احمد صاحب کے بیانات ہوں گے اور یہاں پر ہمارے شہر کے بھی مقامی علماء دین کے بھی اس میں بیانات ہوں گے خاص طرح پر غیر مسلمین کو اس کو مضم کیا جا رہا ہے اور یہ جلسہ تمام انسانوت کے لیے خاص طرح مسلمانوں کے لیے انسانوں کے لیے یہ ہے کہ بھئی انسانوں کے لیے خوران کا کیا پیغام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے اسلام کا کیا پیغام ہے کیونکہ خوران شریف صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا بلکہ خوران شریف جو ہے تمام انسانوں کے لیے آیا ہے رب الناس ہے اور جو ہے خوران جو ہے جی حدر بن ناس ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی پیغام جو ہے قعفت بن ناس ہے تو اس لیے جلسے تو بہت سے ہوتے ہیں سیرت کے جلسے یہ صرف جلسہ برائے جلسہ نہیں ہوتا بلکہ غیر مسلمین کے لیے بھی ایک اس طرح پیغام ہے انشاءاللہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی امت مسلمہ کے موجودہ حالات میں حاضر حالات میں جو حالات اس وقت میں ہیں اس حالات میں مسلمانوں کو کیا کردر ادا کرنا چاہیے مسلمانوں کے اندر کیا صفات پیدا کرنا چاہیے اس عنوانات پر الحمدللہ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب شاہ اشحد جی رشیدی صاحب اور محمود صبیر صاحب حضرت مولانا قیاس الدین صاحب رحمانی جو ہمارے ریاست کے صدر جمعیت العلماء ہیں جی ان کی رحمائی ہوگی میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوان ہے الحمدللہ ربی رہے جمعیت العلماء ذیلہ محبوب نگر کے ذیل احتمال یکم مکتوبر بروز حفتہ بعد نماز مغرب علماز فنشن حال محبوب نگر میں ایک عظیم الشان پیوانے پر جلسہ سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم منحقد ہونے جا رہا ہے اس جلسے کی سرپرستی مربع ملت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ احمد جمع الرحمن صاحب مفتاح دعوان برکاتہون فرمائیں گے اور اس کے علاوہ ملک کے ممتاز عالم دی خطیب زیاسر حضرت مولانا سید اشحد رشیدی صاحب دعوان برکاتہون وہ یہاں محمود نگر تشریف لا رہے ہیں اور اس جلسے سے خطاب فرمائیں گے اس کے علاوہ مانا مفتی غیاس الدین صاحب رحمانی اور مفتی محمود زبیر صاحب دعوان برکاتہون یہ حضرات کا بھی خطاب ہوگا تمامی حضرات سے معجبانہ گزارش ہے کہ ایک ام اکٹوبر بروزہ ہفتہ بعد مغرب علماز فنشن حال تشریف لائیں اور انہوں نے کابر علماء کرام کے قیمتی بیانات سے مستفید ہوں خواتین کے لئے بھی پردے کا نظم کیا رہا ہے ایک اکٹوبر کو جو علماز فنشن حال میں جلسہ ہونے جا رہا ہے جس میں ملک کے ممتاز علماء کرام تشریف لائے ہیں جس میں قابل ذکر حضرت مولانا شاہ بن حمد جمال وردمان صاحب دعوان برکاتہون اور اسی طرح سید ارسحت رشیدی صاحب دعوان برکاتہون جو شاہی مرادوات مدرسہ خاصلیہ کے محتمیم بھی ہیں اور یو پی جمعیت العلماء کے صدر بھی ہیں حضرت والا بہت دور سے تشریف لائے ہیں اس لئے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس موقع پر متصلن نماز و مغرب ازماز فنشن حال میں تشریف لائیں انشاءاللہ وقت مقرارہ پر جلسہ شروع ہوگا اور اسی طرح سے خواتین کے لئے بھی پردے کا انتظام ہے تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس موقع پر اپنے خواتین کو بھی جلسے میں شرکت کروائیں اور کھانے کا بھی یہاں پر نظم ہے اور نماز کا بھی یہاں پر نظم کیا گیا ہے تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس موقع پر استفادہ فرمائیں موسیقی